السلام علیکم ٹکڈ میں خوش شامدید اندر یہ ریسیو ہو گیا دو دن میرے گھر پہ بھی پڑھا رہا ویسے تو میں نے ٹائن نہ ہونے کے لئے سے اس کی انباکسنگ نہیں کی تو یہ بھئی سارا سین وغیرہ تھا تو لوگ ڈاؤن تھا مجھے ریسیو ہو گیا اب کچھ لوگوں کو نہ بھی ریسیو ہو تو پاکستانہ بھئی اتنا تو آپ ایکسپیک کر سکتے ہو تو یہ تو بھئی سارا سین وغیرہ اب آپ لوگ مگاہ وغیرہ لوگ اب بھی کراچی کرنے تو لوگ ڈاؤن کچھ ٹائم کے بعد ختم ہو جاتا آئے گا تو یہ سارا سین آپ کو آرام سے پارسل مل جائیں گے اب میرا گھر تھوڑا لیٹ ہوتا تو می بھی اس کی جو پرنٹنگ ہے وہ اٹھ جاتی اور مجھے گھر پہ نہ ریسیو ہوتا کیونکہ پہلے اس کے کافی برے علاج چل رہے ہیں اور یہ جو پارسل ہے مجھے اسبیکستان پوست سے ریسیو ہوا تو میرے آپ کہلو ایکسپریئنس ہے لحاظ سے جو ہے پہلے چائنہ سے اسبیکستان گیا ہوگا اس کے بعد میں چائنہ سے کوئی بڑی شپمنٹ ہوگی تو انہوں نے ادھر بیج دیا وہاں سے یہ جو ہے میرے خیال سے بائے ائر کے اوپر آئے کیونکہ اس کو اوپر لکھا ہوئے پائیورٹی پارسل تو بائے ائر آیا اور مجھے اکثر جو پارسل ہیں وہ تمام ہی جو الیکسپریئنس ہوتے ہیں وہ پاکستان پوست سے ملتے ہیں تو یہ والا مجھے ٹی سی ایس والا پکڑا کے گیا ہے تو میں بھی کوئی سین پارڈ بغیرہ ان کا اپس میں ٹی سی ایس والا اور اس بیکستان والوں کا تو یہ بھائی مجھے ملا ہے تیس دنوں کے اندر باقی ہمیں زیادہ آپ لوگا ٹائم نہیں کھپاتا اور اس کی کو انبوکسنگ کرتے ہیں تو بھائی پارسل سیدھا سادھا ہمارا چٹا سا پارسل ہے اور اس کو اگر میں کھول ہوں تو اس کے اندر ہماری سب سے پہلے تو ملتی ہے مینویل جس کو میں وہی تھوڑا کراتا ہوں باقی ساتھ میں ایک چارجنگ کے برد مل جاتی جس سے میں اس کو چارج بغیرہ کروں گا پروڈک کو اور باقی بھائی ڈبے کہہ رہا ہوں اس کی جو شاپرنگ ہے اس کے اندر سے ہماری جو یہ سستی ترین آپ کہہ لو بلوتوٹ ہے وہ ملتی ہے اب یہ بیسیکلی میں نے ایک طرح سے آپ لوگ کے کوئسٹنز کو آنسر کرنے کے بھی آرڈر کیا تھا اور یہ جو آپ کہہ لو بلوتوٹ ہے ایک طرح سے تقریباً مجھے کوئی ساڑھے تین سو سے چار سو روپے کے اندر ملی ہے اب یہ وائلیس بلوتوٹ ہے ابھی میں نے اس کو چیک بھی نہیں کیا تو قوالیٹی وائس تو بس اوکے اوکے لگ رہی ہے اس کی جو پلاسٹک قوالیٹی ہے وہ کافی آپ کہہ لو عجیب سی ہے میں سے دس کے اندر سے پانچ نمبر دوں گا تو اس طرح کا اس کا رف ٹائپ کا پلاسٹک ہے باقی اگر اس کی پرائس کی بات کریں تو اس ویسے کم ہے کیونکہ ان کی فجولائی کی سیل چلی تھی جو کہ موبائل ویک ہوتا تو اس کے اندر اکثر لوگ جو اپنی نئی پروڈک لانچ کرتے تو اس ویسے کافی سستی میرے تھی تو میں نے اس کو آرڈر کر لیا کوئی اوچ پرسنل کام بغیرہ کی ویسے بھی اس کی قوالیٹی وغیرہ چیک کرنی تھی تو یہ سارے ریزن وغیرہ تھے کیونکہ تھوڑا آپ کے بھائی کا کام بغیرہ بھی اس طرح کا ہے تو اس ویسے اس کو آرڈر کیا تھا تو یہ بھئی سارا سین ہے باقی اس کا میں چال آکے دیکھوں گا کیا سین وغیرہ بنتا ہو اور آگے کر کسی سپلائر کو بھی دینا ہوا تو اس کا جو ہے وہ کچھ حساب کتاب کریں گے تو یہ بھئی سارا سین وغیرہ تھا باقی اگر آپ آرڈر کرنا چاہ رہے تو کالو کافی چیزیں نارمل کی طرف آگئی ہیں پاکستان کے اندر بھی کافی چیزیں نارمل آگئی ہیں اور میرک شاہد اسبیکستان سے ہے تو میں بھی ڈریکٹر لہور کے اندر آیا وہ کراچی کے اندر آ گیا ہو تو یہ بھئی سارا سین وغیرہ ہے باقی آئی ہوپ آپ لوگوں کو جو یہ ویڈیو پسند ہے یوگی کوئی اور سوال وغیرہ بھی ایسے ریلیٹڈ تو وہ بھی آمیر سے کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھ لو باقی کوئی کسٹم وغیرہ نہیں پڑا تو یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں باقی ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو کے اندر اللہ حافظ